بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انجینئنگ ڈیزائننگ انفارمیشنل پیٹر فارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے how to create top of plan with distance and elevation تو elevation اور distance والی یہ جو فائل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ distance elevation اور description والی فائل ہے اس فائل کے زرگیے ہم نے ان پوائنٹس کو اپنے سیول 3D کے انتر کیسے امپورٹ کرنا ہے اور امپورٹ کرنے کے بعد ان کے یہ جو point descriptions وغیر ہیں ان کو ہم نے آپ جو جو سے بھی option طرح آپ کے پاس آئیں گے description آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ description جو اگرہ رکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر جو جو سے بھی فائلہ elevations وغیرہ لگانا چاہتے ہیں اس کی sting nothing کے جو بھی value آپ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں ساری آپ کیسے لگا سکتے ہیں ان level distance کے اوپر اس کے بعد آپ اپنا اس کے descriptions کی مدد سے آپ اپنا اس کے اوپر topographical plan بنا سکتے ہیں کہ آپ کا road edge کدھا جا رہا ہے electric point آپ کے کدھر جا رہے ہیں آپ کا system آپ کا کیا کیا ہے پوری چیزیں آپ ادھر سے same to same اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کو topographical map میں سارا کچھ xyz data کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے اگر آپ کا پاس xyz data نہیں یہ distance elevation ہے جس ساتھ اس کے description ہے تو اس کے ساتھ آپ اپنا پورا complete topo map بنا سکتے ہیں بہت سانی کے ساتھ اور topo map بنانے کے بعد اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو فائل ہے اس کو آپ نے xyz format کے اندر output کے ذریعے آپ نے کیسے convert کرنا ہے پوری اس کی detail آئے گی ساری یہ پوری ویڈیو بہت useful ویڈیو ہے کہ اگر آپ نے distance elevation کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اور کام آپ کے پاس اس کو آپ نے topography کرنا ہے topography کرنے کے بعد آپ نے اس کو convert کرنا ہے اور اس کا آپ کے پاس اسی طریقے سے یہ data بھی سارا آ جائے گا جس کے اندر point number easting nothing elevation اور descriptions وغیرہ سارا کچھ ہوئے گا یہ آپ بہت useful ویڈیو ہے ویڈیو کو اپنے میری شروع سے لے کے end تک ضرور دیکھنا ہے اس کے اندر complete working ہے کہ distance elevation کے ذریعے کچھ project کے اوپر ہماری کچھ جگہ کو پر ہماری پاس road station gps available نہیں ہوتا level distance کے ذریعے ہمارے پاس اس کے nsl ہم پڑھتے ہیں یا topography کرتے ہیں اس format کو آپ نے کیسے civil 3d کے اندر convert کرنا ہے اور convert کرنے کے بعد آپ سے coordinates بنا سکتے ہیں آپ اس کے پر topo map بنا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر پوری اس کی surface بنا کے پورا contour draw کر کے اپنا plan profile ہر چیز آپ اس کی create کر سکتے ہیں تو میں امید کروں گا کہ یہ ویڈیو بہت useful ہے آپ کو بہت پسند آئے گی میری ویڈیو کو اپنے end تک ضرور دیکھنا ہے میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کر دینا ہے ویڈیو کو start کرتے ہیں کہ اس کا پورا شروع سے لے کے civil 3d میں سب سے پہلے جو آپ کو topo plan بنانا ہے آپ کا nsl data کے ساب سے کہ آپ یہ دیکھ رہے گی یہ distance سے ہمارے پاس یہ نسٹی elevation آ رہا ہے اور یہ اس کے پاس نہیں بھی ہے distance elevation ہے تو آپ distance elevation کے اوپر بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ دو چیزیں ہمارے پاس یہ nsl کے فائل ہوتی ہے level کے ذریعے یا transition کے ذریعے distribution بھی پڑی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے جو جو اسی آپ کی rds آ رہی ہیں اس اوپر آپ نے distance اور elevation لکھا ہوا آپ کو excel کے اوپر اس طرح لکھ لینا ہے جس طریقے سے یہ میں پر لکھا ہوا اس کے description سے وزارہ ساتھ جو کچھ بھی ہیں تو جتنے آپ کے نسل ہیں یہ بہت بڑی فائل ہے آپ یہ نیچے تک دیکھ رہے ہیں تو یہ six plus six hundred تک کا یہ data ہے سارا جس کے اندر distance اور elevation ہے سارے تو اس plan کے ذریعے ہم اپنا top of plan بنائیں گے civil 3D کے اندر ان points کے اندر ہم آپ کوارڈنیٹس نہیں ہیں تو ہم کوارڈنیٹس سے بغیر بھی اس کو بنا سکتے ہیں سیکنڈ نمبر کے اوپر ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوگا اپنا plan and profile جو ہمارے پاس main drawing آپ کے پاس ہوئے گی جس کے اندرہ آپ کی alignment جا رہی ہے اس کے start والے coordinates اس کے curves اس کا radius اسی طریقے سے پوری alignment اس پورشن کی جا رہی ہوگی جس پورشن کے آپ پاس اس کے یہ نسل کا data ہے zero zero سے لے کے اور یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ data میرے پاس ہے six plus six hundred تک یہ ادھر ہمارے پاس یہ alignment جزاری کا بات ہے یہ کافی دور تک جا رہی ہے تو یہ اس کے جو coordinate سے ہم یہ zero zero سے لے کے six plus six hundred تک ادھر تک ہم اس کو plot کریں گے اور plot کرنے کے بعد اس کا top of plan properly بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ادھر civil 3D کو آپ نے اپنا open کر لینا ادھر سے اور open کرنا کے بعد آپ نے یہ جو alignment ہے یہ alignment آپ نے اس کی ادھر draw کرنی ہے یہ alignment آپ نے اسی طریقے سے draw کرنی coordinates کے اوپر یہ جو coordinates سے لکھے ہوئے اس کو draw کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین حل ہے کہ اگر آپ اس کو ادھر excel کے اوپر دوسری فائل بنا لیں اس طرح کی alignment road alignment coordinates کے جس کے اندر zero zero اس کی sting nothing اور radius تو یہ مارپاس سی بھی یہ beginning of project sting nothing ہے اسی طریقے سے یہ پی آئی کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی station ہے اس کا sting nothing اور اس کا radius اور ادھر میں نے end of project جو ہمارے پاس آ رہا تھا اس کی sting نے nothing رہ دی ہے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس پلان کے اوپر اس کو میں سے چھوٹا کر دیتا ہوں تو یہ zero zero والا ہے آپ نے ادھر sting اس کے پاس پہلے لکھ لینا ہے six five five double nine point nine two یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سارے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو پر manual ادھر بنا دینا ہے اور ادھر سے اسی طریقے سے جو اس کی nothing ہے one one four three seven nine zero six point three nine یہ آپ نے اس کے اندر لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے next pi جو آپ کی آ رہی ہے ادھر سے station آپ آ گیا آتے ہیں تو یہ next pi ہے three plus five hundred کے اوپر اس کی sting double four eight five five eight point double seven اسی طریقے سے اس کی nothing one four three five zero zero five point four eight eight اور اس کا radius 3500 ہے ہمارے پاس 3500 اور اسی طریقے سے آپ نے اس کے end station جو ہے ہے تو end station ہمارے پاس جو اس کا آ رہا ہے تو وہ یہ تو ڈوڈ کی alignment ہمارے پاس ادھر continue جا رہی ہے لیکن ہمارے پاس ڈیٹا سکس پلاس six hundred کا تو میں نے یہ جو ہمارے پاس pi ہے اس کا ڈیٹا میں اس کے اندر input کر دیا ہے end of project کے اوپر کہ ہمارے پاس end of project آ رہا ہے seven seven nine six اس کی existing اور اس کی nothing یہ ڈیٹا آپ نے ادھر اسی طریقے سے اپنے heart copy کو پر جو ہوئے گی آپ نے دیسے دیکھ کے اور ادھر excel کے اوپر آپ لکھ لیں تاکہ یہ آپ کا ڈیٹا فارمیٹ end of project کے ساب سے coordinates اور end of project دونوں آپ کے ایک فیل کو پر آجائیں اس کے بعد آپ نے اس کو join کرنا ہے جس طریقے سے آپ autocad کے اندر اس کی line کو لگاتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے extinct value لے لینی ہے آپ نے end لگانا ہے double comma single comma double comma end لگانے کے بعد آپ نے اس در سے اس کی nothing کی ویلی کو لے لینا ہے یہ آپ کو پجائن ہو جائے گا آپ نے اس کو در سے پکڑ کے ادھر end تک لے آنا تو یہ سارے coordinates جو ہوں گے آپ کے یہ ایک لین کو پر آ جائیں گے ادھر سے آپ نے اس کو سارا select کر کے copy کر لینا coordinates کو اور اپنا civil 3d کو پر آ جانا ہے ادھر آپ نے آنا ہے اور poly line کی command لے لینا ہے آپ نے p line کی command لینی ہے اور command bar کے اندر آ کے آپ نے اس کو paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد escape کر کے zoom extend کر دیں تو یہ آپ کا سامنے آپ دیکھیں گے کہ my first point second pi اور next pi جو ماری تھی اس coordinates کے ساب سے یہ اس کو ادھر draw ہو جائے گی یہ تین point پہلا یہ پہلا zero zero دوسرا ہمارا یہ point اور تسرا ہمارا یہ point ادھر یہ draw ہو گیا ہے اس کو آپ نے alignment کے اندر convert کر دینا ہے civil 3d کے اندر alignment والی tab ہے آپ نے اس کو click کرنا ہے اور ادھر آپ نے alignment from objects کو آپ نے اسے click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ اس کو select کر لیں اس alignment کو right click کریں اور اس کو enter کر دیتے اسے enter کریں گے تو یہ آپ کے سامنے نام آ جائے گا آپ اپنے project کا نام دے دیں کوئی بھی xyz میں نام دے دیتا ہوں description دینا چاہتے ہیں دے دیں یہ purpose ہے یہ existing existing ہے تو آپ existing کر لیں کہ موجودہ ہو رہا ہے اس کے بعد no labels آ رہے ہوں گے آپ نے اسے all labels اس کو کر دیں ان نیچے آپ کا radius آ رہا ہوگا تو یہ default radius ہوتا ہے ادھر ہمارے پاس ہے single radius 3500 کا تو اب میں ادھر سے اس کو 3500 کر دوں گا آپ اس کو اس کی alignment کے property میں جا کے ادھر سے اس کا الادہ الادہ پی آئی آئی ہے تو آپ نے اس کو الادہ الادہ کر دینا تو اس کو ادھر سے میں اس کو okay کر دینا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ میری alignment ادھر سے draw ہو جائے گی ساری یہ میرے پاس ادھر zero zero point آ جائے گا اس کے ساتھ ڈیز لگ جائیں گی اور ساتھ اس کے یہ end of station جو ہمارے پاس آ رہا تھا eight plus one seven three تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کا draw ہو جائے گا تو یہ alignment آپ نے اسی طرح civil 3D کے اندر اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ادھر ایکسل کے پر آ جانا یہ اپنے ان نسل کی فائل کے اوپر یہ جو ان نسل کی فائل ہے جس کے اندھر ہمارے پاس distance elevation اور ساتھ اس کا description ہے اس format کو ہم نے ادھر civil 3D کا format کو پر convert کرنا ہے تو وہ ہم نے کیسے convert کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس اس میں ابھی ہمارے پاس ہیں distance پہلا نمبر پہ ہمارا آ جائے گا station comma آپ نے دوسرے نمبر کو پس کا distance لگانا ہے پھر آپ نے کومہ لگا کے اور اس کا elevation اور پھر کومہ لگانے کے بعد آپ نے اس کا description تو یہ آپ نے چار اس کو اس format کے اندر لے کر آنا ہے station comma distance comma elevation comma descriptions کے اندر یہ ہے مارے پاس ابھی الاد الادہ فائل ہے ان کو ہم نے سیم ٹو سیم فائل رکھنا ہے اور اس کو ہم نے نوٹ پیٹ کی فائل کے اندر convert کرنا ہے آپ ہی دیکھ رہے کہ سب سے پہلے میں پاس کیا ہے distance station station میں پاس ہمارے پاس ادھر اوپر zero zero لکھا ہوا ہے آپ نے یہ station کو ادھر اس کے سامنے ادھر zero لگانے کے بعد آپ نے یہ کراس سیکشن جا رہے ہیں ایڈی جا رہی ہیں ادھر تک zero لگا دیں next میں پاس ہنڈڈ ہے آپ نے ادھر 100 لینا ہے اور اس کو ہنڈڈڈ کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے اسی طرح سے آپ نے ادھر 200 لے لینا ہے اور 200 آپ نے لکھ کے اور ادھر لگا دینا ہے اس کو نیچے تک ادھر تک اسی طریقے سے 300 ہے یہ آپ نے فارمیٹ کو اسی طرح end تک کرنا ہے یہ در سے میں کرتا جا رہا ہوں 300 ہے اس کو میں اس کو اپن ہوں یہ ڈبل کلک کریں گے تو سارا ہو جائے گا آپ نے اس کو 400 اسی طریقے سے کرتے جائیں اور اس کے بعد آپ نے ادھر یہ 500 آپ نے کرنا ہے اور اس کو آپ نے ادھر آخر تک سب کے اوپر لگاتے جائے تو یہ آپ نے آخر تک اس کو اسی طریقے سے یہ فارمیٹ کے اندر لگا دینا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیشن یہ میں نے لکھ دی ہے اگر یہ آپ جسٹم ڈیٹا اینپوٹ کریں گے تو آپ نے یہ سٹیشن اسی طرح لکھنے ہیں اس کے اندر آپ نے کوئی پرسکس ہے نہیں لگانا جسٹ آپ نے اسی طریقے سے جسٹرہ آر ڈیز آپ کی آرہی ہیں ہندیٹ ٹو ہندیٹ ٹو ٹو فورٹی جتنی جسٹمی دیسٹس کو پر بھی آپ کی آر ڈیز ہیں آپ نے لگا دینا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کرنا ہے ایند تک ضرور دیکھنا ہے اس کے بعد ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیشن ہمارے پاس آگئے ہیں سیکنڈ نمبر بڑی ڈسٹنس ہمارے پاس یہ آلریڈی ہے ایلیویشن ہمارے پاس ایدھر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ڈسکرپشن ہے یہ ڈسکرپشن ہے ساتھ تو یہ اس کے لیے آپ نے ایدھر ایک فائل کرنی ہے اس کو بنانا ہے تو آپ نے اس کے دو فارمیٹ ہیں آپ اس کو کر کے فارمولا کو پر جا کے ایدھر سے کانٹینٹ ایٹ کو بھی آپ چوز کر سکتے ہیں ایدھر سے کہ اس کا اندر آپ نے سب سے پہلے آڈی لگا دینا ما اگر اس کے بعد وزر لگا دینا موجود آپ کو پر کانٹینٹ پانچہ خوز کر سکتے ہیں اس کے لا you have the is equal to کرنا ہے آپ نے distance and لگانا ہے double comma single comma double comma and اس کے بعد elevation اس کے بعد آپ نے and لگانا ہے double comma single comma double comma and اس کے بعد آپ نے اس کا elevation اسی طریقے سے دوبارہ آپ نے and keyboard کے مدد سے double comma single comma double comma پھر and لگا کے اور اس سے آپ نے descriptions اس کو آپ چوز کر لیں انٹرکار دے تو یہ آپ دیکھیں گے دونوں format کے اوپر same to same result ہے کہ آپ کو دونوں میں سے جو سا بھی format اچھا لگتا ہے use available ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے distance کو کانر سے پکڑنا ہے اور نیچے تک جہدہ تک آپ کے ns سے جا رہے ہیں ادھر تک آپ نے اس کو paste کر دینا ہے یہ ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری لیند ادھر paste ہوگی ہے ادھر سے آپ نے یہ درمیان میں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ اس کو میں دیسے ختم کر دیتا ہوں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس بھی اس طرح کا جو بھی اگر format آ رہا ہوگا آپ نے اس کو ادھر سے delete کر دینا ہے تو یہ اس طریقے سے اس format کو آپ نے complete بنانا ہے اور تاکہ اس کی پوری working بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے تو بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے ہم نے یہ points جوائن کر لی ہیں اور جو extra اس میں چیزیں تھی ادھر سے اس کو ہم نے ختم کر دی ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو کرنا ہے جہدہ تک آپ کا data جا رہا ہے شروع سے لے کے end تک وہ data آپ نے رکھنا ہے اور جہدہ آپ کے پاس ادھر extra کو text وغیرہ یہ لائل خالی ہے تو اس کو آپ نے در سے delete کر دینا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں چیزوں کو ہم نے ادھر joint کر لی ہے شروع سے لے کے اور یہ end تک جترے بھی portion ہے ہمارے یہ سارا ہم نے اسی طریقے سے کر لی ہے اس پہ تھوڑا سا آپ کا time log جائے گا لیکن آپ نے اس working کو کر لینا تو ابھی ہمارا format ادھر complete ہو گیا ہے station distance, elevation, description تو یہ چیزیں لگ گئی ہیں ہماری تو آپ نے اس کو در سے copy کر لینا ہے یہ جو ہم نے format بنایا ہے اس کو آپ نے در سے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد excel کے اوپر ہی ایک new sheet insert کر لینا ہے new sheet insert کرنی ہے insert کرنے کے بعد آپ نے اس کو paste as a value کر دینا ہے یہ values آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو paste as a value کر دیں گا تو یہ آپ کو سامنے آ جائے گا ادھر سے آپ نے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ gaps آپ پاس ان gaps کو آپ ادھر سے delete بھی کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ بہت بڑی فائل ہوتی ہے تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ یہ جو column ہے آپ کا number ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اس کو شروع سے لے کے آخر تک آپ نے آ جانا ہے اور اس کو ادھر سے select کر لینا ہے ساری یہ شروع سے لے کے end تک آپ نے اس کو select کر لینا ہے ادھر اور select کرنے کے بعد آپ نے کی بورڈ کی مدد سے ادھر سے f5 press کرنا ہے f5 press کریں گے کی بورڈ کی مدد سے تو یہ go to والی tab آپ کے پاس آ جائے گی آپ نے ادھر سے special کے پر آ جانا ہے کیسے کرنا ہے آپ نے ادھر اس column کو select کرنے کے بعد کی بورڈ کی مدد سے f5 press کر دینا ہے go to والی file آ جائے گی اسپیشل کو اپر آپ نے ادھر سے آ جانا ہے اور اسے آپ نے آجا ہے اور ادھر یہ بلینکس والا سایل ہے آپ نے اسو ادھر سے کلک کر لینا ہے بلینکس والا سایل کو آپ کلک کر کے ادھر سے آپ اوکے کریں گے یہ جت любим چیزن enfraq اوکے کریں گے تو یہ جتنی جتنی آپ کے بلینکس نلویں گے یہ سارے ادھر آپ کے سلاک着 ہو جائیں گے لیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے اپنے ہوم بیپ کو پر آنے ادھر سے آپ کے پاس یہ ڈلیٹ werd لابا اپنے جو دلیڈ کو پڑ جانا ہے اور ڈیلیڈ شیٹ روز آپ نے اس کو کر دینے ہو جتنی آپ کے پاس جتنی خالی سپیس ہوئے گی وہ ساری کی ساری آٹومیٹکلی ادھر سے ڈریٹ ہو جائے گی تو آپ نے اسی طریقے سے ایف فائی فریس کر کے اور ادھر سے جھو سے بھی بلینک سے رو کو آپ نے سیلیکٹ کر کے اور دل سے بلینک سیلیکٹ کر لینا ہے اور آنا ہے اور دل سے آپ نے ڈریٹ روز کر دینا ہے. تو یہ آپ کا پورا جتنے بھی آپ کی خالی روز وغیرہ ہوں گی وہ ساری ادھت سے ختم ہو جائیں گے. ابھی آپ کو پاس یہ ڈیٹا سارا آ جائے گا. اپ نے دس جس کو دوبارہ ددا سے لے کر اینڈ تک اپنے اس کو سیلکٹ کر لینا ہے. یہ آہ residents تک آپ نے سیلکٹ کر لینا ہے. سیلکٹ کرنے کے بعد اپنے دس جس کو کافی کافی کاف لینا ہے. اس کو آپ نے کافی کر لینا ہے اور اپنے اس فولڈر کو پر آ جائنا ہے جو اسا فولڈر آپ نے سیول تھریڈگا بنایا ہوا ہے علاقہ سے آپ ڈسٹاک کو پر بھی بنا سکتے ہیں ادھر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے نیو کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے ٹیکس ڈاکومنٹس والی ایک فیل کو ادھر کر لینا ہے اور ادھر آپ نے ادھر ڈیٹا آپ نے لکھ دینا ہے اس کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ، اس کا آپ اپن کار رہا ہے اس کو پیسٹ کریں اسی طرح سے اس اس کا اندر ساری پیسٹ ہو جائے گی اس کو住 چکے مشکلین، کوئی بھی بھی نام آپ اس کو دے دیں اور اس کو دینے کے بعد سکرا اپن کار رہے ہیں اور اس کو سی тестے ہا است رک Garrett rip کریں گے اور ایسا پہ کی پر اچھانے سے آپ اس لام حصول ٹری ڈی ایک اندر ادھر سے ہم اس کو امپورٹ کرائیں گے اور یہ آٹومیٹکلی ہمارا ٹاپ او پوائنٹ بنتا جائے گا آر ڈی کے اوپر اس کے ڈسٹنس ایلیویشن اور اس کا ڈسکرپشن کے ساتھ اس کے بعد آپ نے سیول تھری ڈی والے پوٹجیکٹ کو اوپر آ جائنا ہے جدھر ہم نے سب سے پہلے اس کی الائنمنٹ وغیرہ ادھر لگائی تھی الائنمنٹ لگائی ہے اس کے اوپر ابھی ہم نے اس فائل کو امپورٹ کرنا ہے امپورٹ کرنے کے لئے یہ اوپر آپ نے ادھر سب سے اوپر آ جانا ہے پوائنٹس کے اوپر یہ آپ پوائنٹس دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے دیسے کلک کرنا ہے اور نیچے آپ کے پاس یہ فورتھ نمبر کو پر کریئیٹ پوائنٹس الائنمنٹس آئے گی تدھر سے آپ کے پاس پہلا آفشن اسٹیشن آف سیٹ ہے ڈیوائیڈ الائنمنٹ ہے میجر الائنمنٹ ہے ایٹ الائنمنٹ جیومیٹری ہے اور اس کے بعد ریڈیس اور پرپینٹکولر ہے اس کے بعد آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امپورٹس فروم فائل ہے یہ ہمارے پاس سیکنڈ آس آپشن ہے پروفائل سے جیومیٹری سوپر والا آپ نے دیسے اس کو کلک کر لینا آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک فائل اوپن ہو جائے گی جہدر آپ کا پاس اس کا وہ فائل پڑھی ہوئی ہے آپ نے اس کو دیسے بلاوز کر لینا ہے جسے یہ میرے پاس ادھر ڈیسٹاک کے اوپر سیول 3 ڈی والا میں نے پوچھاک بنایا ہوا ہے یہ سیول 3 ڈی ٹاپو یہ ہماری وہی نسل والی فائل ہے جس کے اندر یہ ہمارے پاس جو ہم نے فارمنٹ بنایا تھا آپ نے اس کو دیسے کا پیس لک کر کے اوپن کر لینا بھی ہمارے پاس ادھر فائل یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوائنٹس وغیرہ آ رہے ہیں یہ پوائنٹس وغیرہ آ رہے ہیں ہمارے پاس اب نہیں آپ اس کے اوپر دیکھئے ہیں ماؤس کے ساتھ جسی طرح ہمارے پاسیا جسے رسک نشان آ رہا ہے اس کے اپشن آ رہے ہیں اسٹیشن آف سائٹ ہے ہمارے پاس اسٹیشن آف سائٹ الفینین ہے سیکنڈ نمبر کو پر تھرڈ کو پر اسٹیشن ہے افس اٹ روڈ ریڈنگ ہے اسٹیشن آف سائٹ ویکسکرپشن ہے فور نمبر کو پر سٹیشن اریفیشن ہے ا scrapکس نمبر کو پر اسٹیشن لکھاوا ہے کہ آپ انٹر کر دیں جو سا بھی نمبر کی آپ کو فائل ہے آپ کو فائل ہے اس میں سے 5 نمبر کی سٹیشن آف سٹ ایلیویشن اور ڈسکرپشن اس کو میں اسے تھوڑا سا یہ اس کو کمانڈ بارکی میں تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں ادھر آپ کو یہ ادھر ابھی آپ کو نظر آ جائے گا آپ یہ دیکھ رہے تو یہ مرپاس ادھر جو فائل ہے یہ مرپاس ہے 5 نمبر کی فائل تو آپ نے اسے 5 نمبر کا جو اس میں سے آپ کے جو ان سے بھی فائل ہوئے گی اس کو آپ جوز کر سکتے ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیشن آف سیٹ ایلیویشن والی فائل بھی یہ ہے میں نے ایک پہلے ویڈیو اپلوڈ کی بھی ہے جس کے اندر میں نے اس کو اوپر کراس سیکشن بنائے تو آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میری چینل کے اندر اپلوڈ آئے گی یہ ہماری فائل ہے اسٹیشن اس میں اسے آف سیٹ ہے اس کو بعد ایلیویشن ہے اس کے بعد ڈسکرپشن ہے فائیو نمبر ہے تو آپ نے در سے فائیو نمبر لکھ کے انٹر کر دینا یہ دیکھ رہے ہیں فائیو نمبر میں لکھ کے در سے انٹر کر رہا ہوں اور انٹر کرنے کے بعد اس کو میں در چھوٹا کر دا ہوں تاکہ ادھر وہ میرے پاس کلیر ہو جائے آپ نے ادھر فائیو لکھنا ہے اور انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے رہے create import file type file type ہمارے پاس کونسی ہے number one اور number two تو ادھر آپ اپر آئیں گے تو یہ ماوس کوپر کریں گے تو یہ آپ کا پاس number one کو پر space آ رہا ہے number two کوپر ادھر کومہ آ رہا ہے تو ہماری یہ فائیل ہے کومہ والی تو آپ نے در سے two لکھنا ہے تو اس کو انٹر کر دینا ہے two لکھنا کے بعد انٹر کریں گے اس کے بعد invalid انٹرکٹر فرام الیویشن ہے آپ اس کو default رہنے دے انٹر کر دیں اور اس کے بعد یہ آپ سے دوبارہ یہ پوچھے گا آپ نے دوبارہ اس کو انٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہ پوچھے گا سیلیکٹ الائلمنٹ یہ آپ ان کی نظر آ رہا ہے سیلیکٹ الائلمنٹ تو آپ نے ادھر آنا ہے اور یہ سیلائلمنٹ کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے آپ جیسے سیلائلمنٹ کو سیلیکٹ کریں گے اور ادھر سے وہ آپ کے پوائنٹ ادھر امپورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ پورے پوائنٹس آپ کے سارے ادھر لگ گئے ہیں ہمارے پوری کے پوری جو alignment جا رہی تھی اس کے ساپ سے جدہ تک ہمارے پاس اس کی RDC 6 plug 6 centered تھے تو سارے کے سارے points ادھر ہمارے پاس اس کے draw ہو گئے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت easy اور بہت simple way کے ذریعے پورے کا پورے اور یہ پورے exact 90's کے اوپر جس طرح ہمارے distance elevation کے جو فائل بنی ہوئی تھی ادھر ان اصل کی جو distance ہمارے اے تھے اس کے ساپ سے یہ سارے کے سارے points ادھر draw ہو گئے ہیں سارے تو یہ آپ اس format کے ساپ سے اسی طرح working کرتے ہوئے اپنے سارے points کو ادھر لگا سکتے ہیں یہ ابھی آپ کے سارے points ادھر import ہو گئے یہ ابھی points ہیں ان کے ساتھ descriptions وغیرہ نہیں لکھا ہوا آپ اس کا description بھی لکھ سکتے ہیں اس کے coordinates وغیرہ معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے coordinates وغیرہ فائل کو export بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس کے descriptions وغیرہ لکھنے کیسے لکھنے آپ نے ادھر proxy factor کے پر آ جانا ہے ادھر آپ کے پاس پہلا points ہے دوسرا second number option points group سے all points ہے آپ نے اس کو right click کرنا ہے all points کو اور اس کی property کو پر چلے جانا ہے property کو پر جائیں گے point group properties آ جائے گی ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں basic ہے اور ادھر آپ points label style دیکھ رہے ہیں یہ نام ہے آپ نے اسے select کر لینا ہے آپ نے اس کو ادھر description only لکھنے چاہتے ہیں description آپ لکھیں اس کو آپ apply کر دیں اور okay کریں گے تو آپ یہ نیچے دیکھیں گے یہ آپ کے پاس پورے کا پورے اس کے description جو ہمارے پاس اس file کے اندر جو جو سے لکھے ہوئے تھے سارے کے سارے ادھر آ جائیں گے اس کے description وغیرہ ادھر سے آپ اپنا top plan جو بنانا چاہتے ہیں main اس کی ان points کی مدد سے road ہے جائے آپ کے پاس light pole ہے main hole ہے انٹریز ہے electric poles وغیرہ جو ہے سب کے سب کی اس کے در details وغیرہ ساری آ جائے گی اسی طریقے سے آپ points کو ادھر اس کے اوپر آتے ہیں ادھر points کو group کے اوپر اور اس کے property اوپر جاتے ہیں تو یہ سارے points وغیرہ ادھر آپ کے پاس ادھر آ رہے ہوں گے سارے اس کو آپ apply کر دے اس کا نام آپ دینا چاہتے ہیں آپ نام دے کے ان کو اس کو پر لکھ سکتے ہیں ادھر سے added points کو پر آپ جائیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس ادھر easting northing اور اس کے elevations وغیرہ سارے آ رہے ہیں سارے پورے کی پوری اس کی details آ رہی ہوئے گی سارا کچھ ادھر سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو آپ اپنا جو بھی top plan اس کو پر آپ بنانا چاہتے ہیں level distance کو پر ہم نے فائل کو import کیا تھا سیول 3D کے اوپر ادھر سے آپ اس کے اوپر اب اس کی کر کے اور آگے سارا کام آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے جو بسیکلی جو اس ویڈیو کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنا top of plan کو کیسے بنا سکتے ہیں آپ نے distance elevation ہے اور اگر آپ کو پر requirement آتی ہے کہ آپ نے اس کو پر ہمیں آپ top of plan بنا کے دیں اس کی چیزیں آپ mark کر دیں وغیرہ چیزیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ level distance کے اوپر بہت easy distance کے اوپر nsr پیڑے ہیں ساتھ اس کے description بھی ہیں آپ کے تو آپ اس اپنا top of plan بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں discussions وغیرہ نہیں ہیں تو آپ ادھر سے صرف اس کا level اور distance کے اوپر بھی ان points کو اسی طریقے سے import کر سکتے ہیں اس کے اندر جو caption ہم نے بتایا تھا ادھر سے points کو پر ہم آئے تھے اور ادھر سے alignment کے اوپر import file کو پر آئے تھے اور ادھر سے ہم نے اس کا nsr کے file کو ہم نے choose کیا تھا نیچے تو یہ مر پاس اس کے option آرہے یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس کا option آرہے ہیں اگر آپ station offset صرف لگانا چاہتے ہیں تو آپ number one option select کر سکتے ہیں station offset اور elevation ہے تو number two option آپ select کریں گے تو آپ کے پاس دونوں option ہے کہ اگر آپ کے پاس offset اور elevation ہے اس کو بھی import کرا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس offset elevation اور description ہے تو آپ ان چیزوں کو بھی اس طریقے سے import کرا سکتے ہیں اور اس کے اندر ان کے جو ڈیٹرز جو نامز ہوگا رہا ہے اس کو آپ ادھر highlight کر سکتے ہیں ممید کر دو اسی طرح اس file کا جو بھی آپ description وغیرہ لٹھا چاہتے ہیں ادھر property میں آ جائے ہیں اور اس سے آپ پورا اس کے description وغیرہ سارے آپ کے سامنے ہیں point number ہے elevation and description جو جو سے format ہیں وہ آپ سارے لکھ سکتے ہیں elevation and distance آپ اس کو apply کر دیں گے elevation اور distance بھی آپ کے سامنے آ جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا description اور elevation ہے اسی طریقے سے آپ اس کو اس file کو یہ جو آپ نے فائل بنائی ہے اس file coordinated file کو آپ export کرنا چاہتے ہیں اپنے کاما کے حضر یہ excel کے اندر csv file کے اندر جو file آپ import کراتے ہیں تو اس کے لیے آپ ادھر سے اوپر home کے اوپر آنا ہے اور ادھر سے اپنے output کو اوپر آ جانا ہے یہ output والا option آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کو پر آپ ادھر سے click کرنا ہے اور ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں export points export point آپ کو option نظر آ رہا ہے ادھر اپنے export point کلک کرنا ہے اور ادھر یہ آپ کے سامنے ادھر click کریں گے تو یہ پورا آپ کے سامنے detail آ جائے گی کون کون سے points کس format کے اندر آپ اس کو ادھر سے export کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر تو آپ پی این ای زید ہے آپ کو مابا پی این ای زید ہے پی این زید کاما ڈیلیمیٹڈ فائل ہے آپ اس کو پر کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر point number بھی آئے ہیں elevation نارتنگ اسٹنگ اور اس کا description وغیرہ تو آپ اس کو ادھر سے اس کو select کر سکتے ہیں اس option کو اس کے بعد آپ نے نیچے سکان ہے فائل کے اوپر اور ادھر سے آپ نے choose کا لینا ہے جہدر بھی آپ فائل کو رکھنا چاہتے ہیں یہ civil 3d والا topo ہے تو آپ ادھر right click کرنا ہے ادھر سے new کے اوپر آنے the text documents والی ایک فائل کوئی بھی آپ ادھر رکھ سکتے ہیں topo data export کے نام سے یا کوئی بھی نام آپ اس کا xyzر دے سکتے ہیں سلامہ آپ ادھر نام دے دیں اور اس کو ادھر سے آپ اوپن کر دیں اور ادھر سے آپ نے اس کو just okay کر دیں اور ادھر سے آپ نے اس کو yes کرنا ہے تو یہ آپ کے فائل ادھر ایکسپورٹ ہو گئی ہے آپ نے اس کو ادھر فولڈر کو open کر لینا ہے دس سے جو ایسا فولڈر آپ کے پاس پڑا ہوئے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ topo export data file ہم نے بنائی تھی تو اس کے اندر یہ point number listing nothing elevation or descriptions وغیرہ سارے آگئے ہیں تو یہ فائل آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ بہت useful ہے یہ ہم نے شروع کی تھی distance اور elevation سے پوری working کرتے ہوئے ہم اس کے اوپر اور اس کو ہم نے اس کو کوائدنیٹس کو پر بھی divide کیا اور اس کو پر ہم نے اس کا excel کا جو civil 3D کے اندر بھی ہم نے سارے points کے لگا دی ہے اس کے point description کے مطالق میں نے آپ کو بتایا آپ اس کے اندر جو بھی اپنا top of plan آپ ڈراغ کھنا چاہتے ہیں آپ بہت سانی کے ساتھ کر سکتے ہیں جس طرح یہ آپ پر description جا رہا ہے یہ road edge کا آپ ادھر سے road edge جو آپ کے road edges وغیرہ آرہے ہیں آپ اس کے اوپر اس land وغیرہ ڈراغ کر سکتے ہیں اپنی اور سارا کو جو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ electric pole ہے آپ ادھر سے اس کا کر سکتے ہیں trees وغیرہ آپ کے جو جو سب آپ کا description ادھر لکھا ہوگا آپ اسی طریقے سے اس کے اندر بہت سانی کے ساتھ اپنا top of plan بھی ادھر create کر سکتے ہیں اپنا صرف level اور distance کے ذریعے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ road edge کے حساب سے جو دے 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 آپ کے point جا رہے ہیں جس طریقے سے آپ کی existing road جاری ہوگی اس طریقے سے یہ سارا plan آپ اپنا بہت سانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں میں آپ میز کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ نے میرے چینل کو subscribe کرنا ہے میری ویڈیو کو like کرنا ہے اور دوستو یاروں کو بھی invite کرنا ہے تو میری ویڈیو کو آپ پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ سکے اس کے بعد آپ اپنے comments میں آپ کے comments کا مجھا اضرار رہے گا آپ اپنے جو بھی problems ہیں آپ مجھا comments میں بتایا کریں میں اس کا اوپر ویڈیو سے بنا کے آپ کو آپ کے problems کو solve کرنے کی کوشش کروں گا اللہ حافظ